آج 29 اپریل 2022 باپ دادا کے مہاواقع ہیں میٹھے بچے کچھ بھی سہن کرنا پڑے لیکن اس انتیم جنم میں پویتر ضرور بننا ہے سب سے پہلنٹ کیا ہے کہ اس انتیم جنم میں پویتر ضرور بننا ہے کیوں بننا ہے کیونکہ باپ کو پویتر تاکی ہی مدد چاہیے تو ہم بابا کے مددگار بچے ہیں کیا مدد دینے ہم نے بابا کو صرف اور صرف پویتر تاکی پریشن ہے انتیم درشی کون سا ہوگا وناش کا انتیم درشی ہوگا بابا کے تو کون سا ہوگا جسے سمجھنے کے لیے اچھی وشال بدھی چاہیے اتر ہے انتیم درشی سب کے واپس جانے کا ہے کہا جاتا ہے نا رام گئے ہو راون گئے ہو جس کو بہو پریوار باقی سرشتی کی صفائی کرنے والے نئی دنیا کی تیاری کرنے والے تھوڑے بچیں گے پرلے نہیں ہوتی تھوڑے بچیں گے ہم بھی جائیں گے پھر ہم بھی جائیں گے پھر جہاں جیت وہاں جنب ہوگا بھارت میں ہی جیت ہوگی باقی سب خلاس ہو جائیں گے باقی سب خلاس ہو جائیں گے جسے گربانیوں میں بھی کہا ہے راج کرے گا خالسا آقی رہے نہ کوئی جو خالس رہے گا شد رہے گا وہی بچے گا باقی سب خلاس ہو جائیں گے راجائیں آدھی جو دھنوان ہوں گے وہ بچیں گے جن کے پاس ہمارا جنب ہوگا ایڈوانس پارٹیکل جو ہوں گے وہ بچیں گے نا جہاں مارا جنب ہوگا پھر ہم سرشٹی کے مالک بنیں گے اب یہ سب باتیں سمجھنے کے لیے وشال بدھی چاہیے گیتلا نینہین کو راہ دکھاؤ پربو دردر ڈھو کر کھاؤں گا اوم شانتی بچوں نے گیت سنا کہتے ہیں ہے پربو ہم اندھے ہیں دردر پگ پگ ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں یعنی اپنے کو آپ پہ ہی کہتے ہیں کہ ہم اندھے کی اولاد اندھے ہیں ہے پربو آؤ پھر گرووں کے در مندروں کے در پر ندیوں کے در پر دکھیں کھاتے رہتے ہیں ارث تو نہیں جانتے کہ ہمارا وہ باپ ہے پربو کو بھی پھر انیک نام دے دیے ہیں کہتے ہیں وہ نراکار ہے پھر کہتے نام روپ سے نیارہ ہے اب نام روپ سے نیاری تو کوئی چیز ہوتی نہیں تم کہتے ہو پرماتما کب نام روپ سے نیارہ ہو سکتا ہے کیا جب کوئی چیز نام روپ سے نیارہ نہیں تو پرماتما بھی کیا کبھی نام روپ سے نیارہ ہو سکتا ہے کیا اب منوش یہ تو آپ پہ گاتے رہتے ہیں کہ ہم اندھے ہیں تو باپ آ کر جب راستہ بتاتے ہیں تو سجے ہو جاتے ہیں یعنی جب ہمیں پرماتما گیان کا تیسرا نیتر دیتے ہیں تو سجے ہو جاتے ہیں ہم نے باپ کون ہے باپ کون سا شیبابا جو گیان کا ساگر ہے وہ تم بچوں کو پڑھ 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 آتے ہیں کیا پڑھ آتے ہیں مکتی جیون مکتی کا راستہ بتاتے ہیں اور کوئی بھی دنیا میں سادھو سند سنیاسی مکتی جیون مکتی کا راستہ نہیں بتا سکتے لے جانا تو بہت دور کی بات ہے راستہ ہی نہیں بتا سکتے تو ان کو گرو کیسے کہ سکتے ہیں پھر بھی ٹراما میں ان کا پاٹ ہے بھارت کو پویتر تا پر تھمانا ہے بھل پویتر تو رہتے ہیں جتنے بھی سادھو سنیاسی ہے بھل پویتر تو رہتے ہیں پرن تو امپورٹن کیا ہے گیان اور یوگ سے نہیں پویتر بنتے دوائیاں کھا کر اندریوں کو مردہ بنا دیتے ہیں اس میں تو کوئی طاقت تو نہیں ہے طاقت تو تم ملے جب گھرست بیوار میں رہتے ہزمن وائف اس تری پورشد دونوں سویمبر رچ شادی کر پھر پویتر رہے گھر جنگل میں چل گی وہاں جا کے پویتر تو کیا ہوا وہ کنسی بڑی بات ہے ایسے پویتر گھر میں رہ کر پویتر رہ دہا سویمبر 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 پہلے پہلے جب تھے تو رام راج اور راون راج کس کو کہا جاتا ہے یہ بھی بھارت واسی نہیں جانتے جورج میں دیویتا تھے وہ بھی نہیں جانتے رام راج چاہتے ہیں پر تو وہ کون ساپن کرتے ہیں یہی نہیں جانتے تو اس سمیں منوش کو جو پیسہ دو تو اسے پاپ ہی کرتے ہیں کیوں پاپ کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہے ہی پاپ آتماؤں کی دنیا اور اب تم کو چلنا ہے باپ کی مت پر دنیا میں جو بھی کہتے ہیں ان کی نہیں سنی جو بابا کہے اسی ڈریکشن پر چلنا ہے کیونکہ تم سمجھتے ہو ہم تو باپ سے ورسہ لیں گے ہی کیا سمجھتے ہو ہم تو باپ سے ورسہ لیں گے ہی لیکن لیکن یہ انتم جنم پویتر بنو سبجیٹ کنڈیشن کیا ہے یہ انتم جنم پویتر بنو پھر بابا نے کہا تریسٹھ جنم تم بکار بھی گئے ہو اب ایک جنم پویتر تاکی مدد کرو تو پویتر رہنا پڑے بابا آپ سے اپیل کر رہا ہے مانگ رہا ہے بچے یہ ایک جنم مجھے مدد دو پویتر تاکیل تو پویتر تو رہنا ہی پڑے گا کرشن گورا تھا کیا ہوا پھر کام چیتہ پر بیٹھنے سے ابھی شام بنے ہے پھر گیان چیتہ پر بیٹھنے سے گورا یعنی سور کا مالک بنتے ہیں اب خالی کشن تر نہیں ہوں گے تمہی دیوتا تھے تمہی اب اثر بن گئے ہو تو یہ چکر ہے پج سو پھر پجاری پجاری سو پھر پج پھر سنیاز سے اس کو کیا کہتے ہیں آتمہ سو پر آتمہ تو رات دن کا فرق ہو گیا اب ڈراما کیسے کہتا ہے ڈراما انصار سب گرنا ہی ہے یعنی ستیوں کے بعد یہ آنے ہی ہے دعا پر آنے ہی ہے کلیوک آنے ہی ہے اب تم کو گرووں کا گرو پتیوں کا پتی بے حد کا باپ ملا ہے تو ان کی شریمت پر چلنا ہے بابا مل گیا تو فیضہ کیا ہے ان کی ڈریکشن پر چلنا ہے تو پرم پتا پرم آتمہ کو تو مانتے ہو نا مل گیا شیو پتا پتا بتا بتا کچھ بھی نہیں سکتے تو یہ بھی پرم پرا سے چلا آتا ہے اب گنگا کا میلا کم کا میلا کہتے ہیں یہ تو پرم پرا سے چلا آتا ہے یہ کہتے ہیں بہت لوگ کیوں کا میلا گنگا کا میلا یہ تو پرم پرا سے چلا آتا ہے بابا کہتے ہیں یہ سب الٹا بتاتے ہیں کیا ستیق سے ہی دنیا پتی تھی تو جو کچھ بتاتے ہے ارث کچھ بھی نہیں سمجھتے جو کچھ بتاتے ہیں ارث کچھ بھی نہیں سمجھتے اس کو کہا جاتا ہے بھگتی مار اب کرائیسٹ آیا پھر کب آئے گا کوئی کو پتا ہی نہیں ہے تو پردشنی میں پردشنی میں تم ہزاروں کو سمجھاتے ہو پردشنی میں تم ہزاروں کو سمجھاتے ہو پھر بھی کوٹوں میں کوئی نکلتا ہے ہے نا کتنوں کو سمجھاتے ہیں پھر بھی کروڑوں میں کوئی نکلتا ہے تو ابھی تم بے حد کے باپ سے بے حد کا کیا ملتا ہے ورسہ پاتے ہو اور جانتے ہو ابھی دنیا بدل رہی ہے اب تم کہتے ہو کہ ہم سنیاسیوں کو بھی پویتر رہ کر دکھائیں گے چیلنج کرتے ہیں سنیاسیوں کو بھی ہم دنیا کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہم پویتر رہ کر دکھائیں گے آگے چل چل وہ لوگ بھی مانیں گے کہ انہوں کو شکشہ دینے والا پرم پیتہ پرماتمہ ہے تم صرف یہ صدق کر کے بتاؤ کہ باپ سر ویابی نہیں ہے اور گیتہ شریع کرشن نے نہیں گائی تو ان کی اقدم آبرو چٹ ہو جائے گی صدق گنام نے گیتہ شریع کرشن نہیں اور پرم پتہ پرم سر ویابی نہیں ہے یہ سب ہوگا کب پچھاڑی میں تم بچے ابھی سمجھتے ہو کہ پرم پتہ پرم آتم ہمارا باپ ہے تو پہلے سوکشم وطن میں بھرم وشنو شنکر یہ رچنا رچتے ہے اب بھرم ہے پرجا پتہ کون ہے بھرم فادر آف دی ہیومینیٹی مرش سٹی کا پتہ تو بھرم ہی بھرامن پیدا کرتے ہیں تو بھرامن ورن ہے سب سے اونچا تب بھرامن کی چوٹی دکھاتے ہیں بھرامن سب سے اونچا شیو بابا کے مک ونشاولی بھرامن کون سے بھرامن جو شیو بابا کے مک ونشاولی دوسرے بھرامن ہے کک ونشاولی تو باپ کی شریمت پر چلنے سے بابا کی شریمت پر چلنے سے تم پاون بننے والے ہو تو کہلنا کیا ہے دیدھاریوں کو بھول جانا ہے مینت ہے دیدھاریوں کو بھول نامے مینت ہے ابھی ناٹک پورا ہوتا ہے جو بھی ایکٹرز ہیں سبھی چلے جائیں گے باقی تھوڑے رہیں گے باقی تھوڑے رہیں گے کہتے ہیں نا رام گئے راون گئے جس کو بھول پریوار باقی بچے گا کون دونوں طرف کے تھوڑے تھوڑے ہی بچیں گے باقی سب واپس چلے جائیں گے کیوں کیونکہ پھر مکان آدھی بنانے والے صفائی کرنے والے بھی بچتے ہی ہیں سمجھ چاہیے نا ہم بھی چلے جائیں گے تم کو راجائی میں جنم ملے گا راجہ بننے کی محنت کرے نا بھئی راجائی میں جنم ملے گا وہ پھر صفائی کرتے ہیں بابا نے کہا ہے جہاں جیت وہاں جنم جتنا تم نے بھی وکاروں پہ جیت پائی ہے کتنی پرسنٹ پائی ہے ویسا تم کو اگلا جنم ملے گا بھارت میں ہی جیت ہوگی باقی وہ سب خلاص ہو جائیں گے کوئی بھی کانٹینٹ رہے گا صرف بھارت یہ کانٹینٹ رہے گا راجائیں آدھی جو دھنوان ہوں گے وہ بچیں گے جن کے پاس تم جنم لیں گے یعنی اڈوانس پارٹی کے پاس جنم لیں گے ساری سرسٹی کا پھر تم کو مالک بننا ہے ایسے بھی نہیں یہاں کا دھند دولت کوئی تم کو وہاں کام میں آئے گا یہاں کی ملکیت تو ورث نوٹیں پہنی ہیں کوڑی تو لیا یہاں کی پروپرٹی کٹھ کرتے ہو وہاں سب کچھ نیا بن جائے گا ہیرے جواروں کی کھانیاں مائنز بھرپور ہو جائیں گی نہیں تو محل کہاں سے بنیں گے تو کتنی بدھی چاہیے یہ باتیں سمجھنے کی تو تم بچے ابھی دبل اہنسک بنتے ہو اتنا مجھ کیسے ملے گا پھر بتا راز کہ تم بچے ابھی سنگم یکبر دبل اہنسک بنتے ہو تم جانتے ہو کہ ہم کوئی بھی ہنسا کری نہیں سکتے یہاں تو ہے ڈبل ہنسا ستیوں میں ہنسا ہوتی ہی نہیں ان کو کہا ہی جاتا ہے سورک اور باپ کہتے ہیں تم سمجھتے ہو نا یہ گیان سہو کاروں کے لیے مشکل ہے اس لئے بابا ہے گریب نبات اب شیخ بابا تو داتا ہے یہ مکان آدھی بھی سب تمہارے لئے ہی ہے وشو کا مالک تم کو ہی بناتا ہوں تو پھر تو پھر میں نئے مکان میں کیوں بیٹھوں یہ بابا کہے ہم تو نہیں بیٹھیں گے بابا کہتے ہیں میں نہیں بیٹھتا تو تم کیسے بیٹھیں گے شیخ بابا کہتے ہیں میں تو ابھوگتا ہوں اور اسوچتا ہوں اب ابھوگتا اسوچتا کا ارد کیا ہے یہ بھی تم ہی جانتے ہو بابا بھوگتا کچھ بابا کہتا ہے میں ہی جانتے ہوں اچھا اچھا میٹھے میٹھے سکھ لدھے بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ ماننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے تو کیا کرنا ہم نے آج دبل احسک بننا ہے نہ کام وکار نہ کرود وکار تب ہی ستیو بن جائیں گے تو دھارنا کے لئے مکہ سار کیا ہوگا اب ناٹک پورا ہو رہا ہے واپس گھر چلنا ہے سب سے پہلے تحریف کیا ہے اب ناٹک کی ختم ہوگیا یہ سیریل ہی ختم ہوگیا اب واپس گھر چلنا ہے اس لئے گھر جانا کی کنڈیشن کیا ہے پاون ضرور بننا ہے اور کوئی بھی دیداری کو یاد نہیں کرنا ہے ایک تو پویتر بننا ہے بیس بنا دیا اور کمپلیٹ کیا ہے پاون پاون کیا ہے کوئی بھی دیداری یاد رہی ہے پورا پاون بننا دوسرا باپ سے بل لے کر یوگ بل سے اس انتم جنم میں استری پرش سات رہتے بھی پویتر بن کر دکھانا چیلنج کرنا دنیا کو ہمارے جیس پیور کوئی دنیا میں ہوئی نہیں سکتا اب بے حد کا باپ ملا ہے تو اس کی شریمت پر ضرور چلنا ہے وردان اپنے دیوتا ہی سسکاروں کو امرج کر کون سے دیوتا سسکار مارے پویتر تا کے شانتی کے پریم کے آنند کے دیوتا سسکار نا ان کو امرج کر پھر دیوتا کا انبھو کرانے والے دیکھنا چاہئے ان میں دیوتا دیوتا والے سسکار ہے ہم جی دیوتا کا انبھو کرنے والے ویت سے انو سن یعنی عویدیہ سروپ بھو ویت ہوتا کیا ہے اس کی بھی گیا نہ ہو بہتر کچھ ویت کا نام نشان نہ ہو کیا ویت ہے ایک سیکن پہلے بھی پیتا سٹرپ سوازم کیا ہے ویت سے انو سن عویدیہ کا پیکٹیکل سروپ ہم ہیں کیسے جب ہمارے سے دیوتا کا انبھو کریں گی ہمارے میں دیوتا ہوگی ہم اس کا انبھو کریں گی وہ کیسے ہوگا جب ہم اپنے دیوتائی سنسکاروں کو امرج کریں گی امرج کرنا پڑتا ہے ٹھیک نا مرج خود ہی ہو جاتے ہے امرج کرنا پڑتا ہے تو آج ہم اپنے دیوتائی سنسکاروں کو امرج رکھیں گے سارا دن پہ تب ہم ویرث انوسینٹ ہوئیں گے عویدیہ ہوئے گی اس کا پیٹیگل صور بنیں گے مہاوہ نے بتایا جب آپ بچے اپنے ست یگی راجی میں تھے تو ویرث وہ مایہ سے انوسینٹ تھے پتہ نہیں تھا مایہ کیا ہوتی ست نہیں بتا تھا ماہ مایہ کیا ہوتی ہے اس لیے دیوتاؤں کو کہتے تھے سینٹ مہان آتما دیوتوں کہتے ہیں مہان آتما تو اپنے وہی سسکار امرج کر ویرث کے عویدیہ شروع بنو سمیں شواس بول کرم سمیں ویرث کی عویدیہ کس 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 میں سمیں چیک کرو ویش تو نہیں جا رہا کوئی بھی شواس کوئی بھی بول کوئی بھی کرم چیک کرنا سار دیں کہاں کہیں ویش تو نہیں جب ویرت کی عویدیہ ہوگی تب دیوتا آٹومیٹکلی سوتا اور سہج انبھو ہوگی پاسٹ میں روگے تو پریزن کا مجھ لے نہیں سکتے پاسٹ کو سٹоп پریزن کا مجھ لو اس لیے یہ نہیں سوچو کی پرشار تو کری رہے ہیں چیک دوارہ کاری کراؤ اور ایک بار کی گلتی دوبارہ ریپیٹ نہ ہو گلتی ہوگی بابا کی ملی سے پتہ لگیا ہے رانگ کیا رائٹ کیا ہے اب دوبارہ ریپیٹ نہ ہو اگر ریپیٹ ہوگی پھر تو ویارسی ویارس ہے اس کے لیے سلوگن بنا روحانی گلاب بننا روحانی گلاب تو روحانی گلاب وہ ہے جو کانٹوں کے بیچ میں رہتے بھی نیارے اور پیارے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا کانٹے یہ دنیا وکاری ہے یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے آپ نے ان کے ساتھ رہ کر کے بھی پیوٹی شو کرنی ہیں نیارے اور پیارے وکاری باتیں ہیں نیارے ہو جاؤ بابا کی بات ہے دیوتا بات ہے تو پیارے بن جاؤ یہ ہم نے کر کر دکھانا ہے روحانی گلاب بننے کے لیے ٹھیک ہے ابھی ماتیشوری جی کے انمول مہاوا کیا سنیے محمد نے کیسے کہا اب کئی منشیوں پرشن پوچھتے ہیں کی کیا پروف ہے کیا ثبوت ہے کہ ہم آتما ہیں اب اس پر سمجھایا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں اہم آتما اس پر ماتما کی سنتان ہے اب یہ ہے اپنے آپ سے پوچھنے کی بات شریعت کے پتہ مات پہ سوال لگ ہے میں تو آتما ہوں اویناشی ہو میرا پتہ کون ہے میرا جیسے ہی ہوگا تو ہم جو سارا دن میں میں کہتا رہتا ہوں وہ کون سی پاور ہے میں میں کرنے والی پاور کون سی ہے شرطی کون سی ہے اور پھر جس کو ہم یاد کرتے ہیں وہ ہمارا کون ہے اپنے سے بچھو میں کون جس کو جب کوئی کو یاد کیا جاتا ہے تو ضرور ہم آتماؤں کو انہوں دوارہ کچھ چاہیے یاد کیوں کرتے ہیں کچھ چاہیے ہر سمیں ان کی یاد رہنے سے ہی ہم کو اس دوارہ پرابطی ہوگی دیکھو منش جو کچھ کرتا ہے ضرور من میں کوئی نہ کوئی شب اچھا عوش رہتی ہے اندر بچار ہوگے تب تو کچھ کام کرے گا اب کوئی کو سکھ کی کوئی کو شانتی کی اچھا ہے تو ضرور جب اچھا اتپن ہوتی ہے تو عوش کوئی لینے والا ہے اور جس دورہ وہ اچھا پورا ہوتی ہے وہ کوئی دینے والا ہے کوئی لینے والا کوئی دینے والا تو اب اس راز کو پوراً رتی سے سمجھنا ہے کی کی وہ کون ہے یہ بولنے والی شکتی میں سویم آتمہ ہوں جس کا آکار جوتی بندو مثل ہے جب منش ستھول شریر چھوڑتا ہے کہتے ہیں نا کون نکل گیا کہتے ہیں آتمہ نکل گی تو وہ نکلی جاتی ہے بھل ان آنکھوں سے نہیں دکھائی پڑتی تو اس سے صد کیا ہوا تو اب اس سے صد ہے کہ اس کا ستھول آکار نہیں ہے پرنتو منش محسوس آوش کرتے ہیں کہ آتمہ نکل گئی تو ہم اس کو آتمہ ہی کہیں گے جو آتمہ جوتی سروپ ہے تو آوش اس آتمہ کو پیدا کرنے والا آتمہ کو پیدا کرنے والا پرم آتمہ یعنی پرم آتمہ بھی اس کے ہی روح موفق ہوگا جو جیسا ہوگا ان کی پیدایش بھی ویسی ہوگی پھر ہم آتمہیں اس پرم آتمہ کو کیوں کہتے ہے کی وہ ہم سرو آتمہ سے پرم ہے ہے وہ بھی آتمہ پرم کیوں کہتے ہیں اس کو کیونکہ ان کے اوپر کوئی بھی مایا کا لیپ چھےپ نہیں ہے باقی ہم آتمہ کے اوپر مایا کا لیپ چھےپ عوشے لگتا ہے کیوں کیونکہ ہم جنم مرن کے چکر میں آتی ہیں اب یہ ہے آتمہ اور پرم آتمہ میں فرق اچھا اوم شانتی